اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے پاکستان کی ایک بہت ہی خوبصورت اور ملٹی ٹیلنٹیڈ شخصیت جو ایک امیزنگ قسم کی مارننگ شو ہوسٹ ہے شاندار قسم کی ادھاکارہ ہے بہت سے اعزازات و اعترافات اپنے نام کر چکی ہے اور 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 جی ہاں ایک بہت کامیاب یوٹیوبر بھی ہے آپ بلکل ٹھیک سمجھے ہیں میں بات کر رہی ہوں نادیہ خان کی اگر آپ بھی نادیہ خان کی زندگی کی کچھ ان کئی باتیں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے جڑے رہنا ہے آپ نے ویڈیو کے انتر تو چلیے بینہ وقت ضائع کیے ویڈیو کا آغاز کیے لیتے ہیں نادیہ خان بائیس میں انیس سو اناسی یعنی نائنٹین سیونٹی نائن کو کوئٹہ پاکستان میں نیازی قبیلے کے ایک نسلی پتھان گھرانے میں پیدا ہوئی والد کا نام ہے اسلم خان اور والدہ طاہرہ خان ان کے والد ایک ریٹائرڈ آرمی کرنل ہے جبکہ ان کی والدہ ایک گھر علو خاتون ہے ان کا ایک بھائی اور تین بہنیں ہیں چوبیس سال کی عمر میں یعنی نائنٹین نائنٹی سکس میں انٹی ایم کے ذریعے ٹیلیویجن میں قدم رکھا ان کی ایک کزن ان کی بھابی جو انٹی ایم میں ہیں وہ کام کر رہی تھی میزبان اور اناؤنسر کے طور پر اور بہت سی ینگ لڑکیوں کو ٹیلنٹیڈ لڑکیوں کو ٹی وی میں متعارف بھی کرواتی تھی نادیہ خان اپنی بے ساختہ اور مزہ کخیر شخصیت کی وجہ سے فوری طور پر پاکستان میں ایک گھرے لو نام بن گئی اس کے بعد انہوں نے انکل سرگم کے ساتھ ڈاک ٹائم یعنی میل ٹائم کے نام سے ایک شو کی میزبانی کی جو بچوں میں پی ٹی وی میں بے حد مقبول تھا نادیہ نے ادھکاری میں واپسی دوہزار پانچ میں ایک ایز سپیشل شو کے ساتھ کی جس میں انہوں نے اجاز اسلم کے ساتھ کام کیا وہ دوہزار تین میں کوئی تو ہو کے نام سے اے آر وائی ڈیجیل سوپ میں بھی نظر آئیں بعد میں انہوں نے اے آر وائی پر بطور میزبان کام کرنے کے لیے شو چھوڑ دیا جی ہاں میزبانی کے لیے انہیں ادھکاری چھوڑنی پڑی نادیہ خان اے آر وائی ڈیجیل کے مارننگ شو نادیہ کے ساتھ ناشتہ میں بطور اینکر واپس آئیں یہ شو دوہزار چھے میں دبائی سے آن ایئر ہوا دوہزار آٹھ میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر اے آر وائی ڈیجیل چھوڑنے کے بعد وہ جیو ٹی وی میں چلی گئیں نادیہ نے پھر جیو ٹی وی کے مارننگ شو کی میزبانی کی جس کا نام تھا نادیہ خان شو یہ ایک لائیو چیٹ اور انٹرویو شو تھا اس میں انہوں نے تیس سپنیمبر دوہزار دس کو جیو ٹی وی کو بھی چھوڑ دیا اور نیویمبر دوہزار دس میں جیو ٹی وی کے پرگرام جیو مارننگ میں ان کی جگہ ڈاکٹر شاہستہ واحدی نے لے لی اس کے بعد انہوں نے پی ٹی وی کے متعدد ڈراموں میں اداکاری کی جن میں محروق، بندھن، پل دو پل اور دیز پردیز شامل ہیں وہ اپنی بے ساختہ لیکن دلکش شخصیت کی وجہ سے شہرت میں آ گئی اور سن دوہزار میں تفریحی دنیا کو خیر بات کہہ دیا ذاتی زندگی کی بات کریں تو نادیا خان اپنے شوہر خوابر اقبال کے ساتھ دوہزار میں خوابر اقبال کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی اور پاکستانی تفریحی دنیا کو چھوڑ کر دبائی چلے گئے حالانکہ بعد میں دوہزار تین میں واپسی ہوئی ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام علیزہ تھا اور اس کی عمر پان سال تھی اور ایک بیٹا آزان نادیا خان کے کریئر پر کچھ مزید بات کرتے ہیں نادیا خان اے آر وائی ڈیجیٹل کے ماننگ شو پر بریک فاسٹ بھی نادیا میں بطور اینکر آئیں یہ شو دوہزار تین میں دبائی سے آن ائر ہوا دوہزار چھے میں اے آر وائی کو چھوڑنے کے بعد وہ اپنے حریف چینل جیو ٹی وی پر چلی گئیں اداکارہ مرینہ خان نے اے آر وائی ڈیجیٹل میں اپنا کامیاب ماننگ شو شروع کرتے ہوئے نادیا کی جگہ لے لی جو مختصر دوڑ کے بعد دوہزار آٹھ میں ختم ہوا نادیا اس وقت جیو ٹی وی کے ماننگ شو نادیا خان شو کی میزبان ہے اس کے شو میں پاکستانی مشہور شخصیات فنکاروں، اداکاروں، مذہبی رہنماؤں، کھلاریوں اور سیاستدانوں کے انٹرویوز شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان شوز میں اسلام، صحت اور خوبصورتی پر بھی بات کی جاتی ہے نادیا خان کا شو پاکستان میں سب سے زیادہ درجہ بندی والے ماننگ شو میں شمار ہوتا ہے ایوارڈز اور اعترافات کی بات کریں تو نادیا خان پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی اینکر ہیں ٹیلوین انڈسٹری میں زبردست کامیابی کی وجہ سے انہوں نے اپنے کام کے لیے بہت سے ایوارڈز حاصل کیے جو غیر معمولی ہیں ان کو مسلسل دو سال 2008 اور 2009 کے لیے بہترین ٹی وی اناؤنسر کا ایوارڈ مل چکا ہے ان کے ہٹ پی ٹی وی ڈراما سیریل بندھن 1998 میں جو پیش کیا گیا اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کیا گیا آج صبح پاکستان میں ناکدین اور مدہوں کی طرف سے یقصہ طور پر ٹک ٹوک شوز کی ملکہ نادیا خان ہے اضافی خوبیوں کی بات کی جائے تو اضافی خوبیاں نادیا خان کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ کئی بار ستم زریفی بھی کر چکی ہیں اور خبروں کی زد میں رہتی ہیں ان کی دوسری شادی کی ان کی دوسری شادی دو سال قبل ریٹائٹ پائلٹ فیصل ممتاز راو سے ہوئی نادیا خان اور فیصل ممتاز راو کی شادی گھر میں انتہائی سادگی کے ساتھ ہوئی نادیا خان کے دونوں بچے اور فیصل ممتاز راو کے بیٹے نے اپنے والد اور نادیا کے بچوں نے بھی اپنی والدہ کی شادی میں شرکت کی اور اب ویڈیو کے لاسٹ میں بات کرتے ہیں نادیا خان کی زندگی کا ایک اور بہت خوبصورت پہلو جی ہاں وہ ہے یوٹیوب چینل آؤٹ سٹائل وید نادیا نادیا خان مورننگ شوز کی ملکہ ڈرامو میں اپنی زبردست ادھاکاری کے باعث سے گھر کا نام بن چکی ہے ان کے مورننگ شوز دی نادیا خان شو نے بہت مقبولیت حاصل کی اور مورننگ شوز کی سرخیاں بھی بنتی رہتی ہیں اس فرنکارہ نے اپنے مورننگ شوز کو چھوڑنے کے بعد بھی ہمارا دل بہلانا نہیں چھوڑا اب انہوں نے اپنے کریڈٹ پر طاقتور ڈرامو کے ساتھ ساتھ برسوں بار ٹیلیوین سکرین پر واپسی کی ہے اپنے سامین کی تفریق کے لیے کبھی نہ رکنے کے عزائم کی وجہ سے اسٹار نے آؤٹ سٹائل وید نادیا کے نام سے اپنا ویلوگ شروع کیا جس میں وہ خواتین اور لڑکیوں کو خاص طور پر میک اپ، بالوں کی دیکھ بھال اور گرومنگ کی بنیادی نکات سکھاتی ہیں ان کا ویلوگ ایک بار پھر ایک فوری ہٹ بن چکا ہے تو جناب یہ تھی نادیا خان کی حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو امید ہے پسندائی ہوگی نادیا خان کے مددہوں کو کچھ باتیں آپ کو معلوم ہوں گی کچھ نہیں معلوم ہوں گی تو جناب اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی